میں تو امتی ہوں تو اس کے دل میں ڈال دے یہ ہمارے ساتھ یہ کر دے اے اللہ وقیل کے دل میں ڈال دے کہ مجھے مقدم میں کامیاب کر دے اے اللہ وزیر کے دل میں ڈال دے کہ یہ میرا کام کر دے اے اللہ صدر کے دل میں ڈال دے کہ یہ ہمارا کام کر دے اے اللہ ڈاکٹر کے دل میں ڈال دے کہ یہ ہمارا علاج کر دے سوچتے سے مسنون دعا ہے مسنون دعا ہے اللہم بکفناہم بما شکتا اس دعاں کی کیا مطلب ہے اس دعاں کی کیا مطلب ہے اس دعاں کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ہم ساری ظاہری شکلوں کا انکار کر کے تجھ سے یہ کہتے ہیں کہ تجھ اس طرح جاہے ہماری مدد کر تجھ اس طرح جاہے سنو تجھ سے آپ دیکھئے آپ دنیا میں آپ کو سوچ لیجئے آپ کے کوئی دوست ہے وزیر اور وہ کہا کہ آپ کے کام میں کروں گا اور آپ وزیر کے ہوتے ہوئے کسی اور سے کام کریں اپنی حاجت کو کہیں آپ کا دوست برداشت کرے گا بولو تو صحیح کسی برداشت کرے گا کہ نہیں میں آپ کا دوست ہوں اللہ سے دوستی ہے تو پہ جبرائیل سے مدد لینے کیا مطلب ہے جبرائیل مدد کے لئے فرمایا ہمیں آپ کی حاجت نہیں ہمیں آپ کی حاجت نہیں اللہ علیہ کا فلا کہ میرے ساتھ یہ سمندروں کا فرشتہ ہے جت کا ہاتھ میں سارا پانی کا نظام ہے میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ ہے جس کے ہاتھ میں سارے پہاڑوں کا نظام ہے چاہیں اس پہاڑ پر آپ کو رکھا ہے اس میں ڈالنے کے لئے آگ میں اس پہاڑ کو اٹھا کر لے جائیں چاہیں تو ہم پانی کا بہاو لائیں اس آگ کو بہا کر لے جائیں ہمیں آپ کی کوئی حاجت نہیں اللہ سے لینا اللہ سے لینا جب فرشتوں کے ذریعے نہیں ہو سکتا تو اللہ سے لینا کائنات میں ان حکام کے راستے سے وزیر کے راستے سے سبب کے راستے سے تیارہ زرادت کے راستے سے لینا کیسے کامیابی لائے گا جب اللہ سے ملائکہ کے ذریعے لینا بھی اللہ سے ملائکہ کے ذریعے لینا بھی اللہ سے لینا نہیں ہے میں عرص کرنا چاہتا ہوں کہ دعا ہے اللہم بکفناہم بیما شیطہ ہے یہ دعا نہیں ہے کہ اللہ فرشت کے ذریعے مدد کر دے آپ جانتے ہیں وہ قلی جس کو ڈاکو نے قدر کرنے کے ارادہ کیا اس نے کہا دو رکعہ نماز پڑھنے دیں دو رکعہ نماز پڑھیں نماز پڑھ کر روایت میں کہیں نہیں ملے گا کہ اے اللہ تو فرشتوں کو بھیجے میری مدد کریں فرشتہ اللہ کا غیر ہے کہا یا رحمان اغیسنی اے رحمان میری مدد کر اے رحمان میری مدد کر یا رحمان اغیسنی یا رحمان اغیسنی یہ فرشتہ آیا خنجر لے کر اس دعا کو خدر کرنے کے لئے اس فرشتہ نے کہا شاہد اکوڑو کہ میں ساتھویں آزمان کا فرشتہ ہوں تو نے پہلی مرتبہ یا رحمان بکارا میں پہلے آزمان پر تھا تو نے دوبارہ یا رحمان کہا تو دوبارہ کہنے تک میں آزمان دنیا پر آ گیا تھا اور تو نے تیسے مرتبہ یا رحمان کہا تو میں زمین پر دیرے سامنے پر ہوگا یہ راستہ بتایا تھا کہ مسلمان ایسا نہیں ہے کہ یہ اللہ کے غیر میں اپنے مسائل کا حل دے کے نہیں اس کے مسائل کا حل کا تعلوم براہ حراس اعمال کے ذریعے اللہ کے ذریعے موسیقا موسیقا